اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں تو بلکل ٹھیک تھا کوہلاکہ شکر جناب لیکن بچے جو ہیں وہ فرحان ٹھیک ہے لیکن ریحان ٹھیک نہیں ہے ریحان کو بہت شدید قسم کی خانسی ہوئی ہے اور اس خانسی کی وجہ سے نا ریحان کو جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے رات کو سوتے ہوئے بھی اتنی شدید خانسی ہو رہی تھی اور سانس لیتے ہوئے اتنی زیادہ وہ سینے سے آوازیں آ رہی تھی اتنی زیادہ میں ڈر گئی تھی رات کو پھر خیر وہ رات کو سے اتنا سو بھی نہیں سکے تو بچے کی نیندہ پوری ہوئے تو بچہ فریشی نہیں ہوتا پھر صبح اٹھے ہیں تو میں نے سکول میں کال کر دی تھی کہ ریحان جائے وہاں سکول اٹن نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے تو یہ میں نے پھر میڈیسن آپ کو دکھا اس لیے رہی ہوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے نا خانسی سی کوئی تو آپ یہ والی جو ہے نا ثری پلس منت یہ والی میڈیسن جو ہے یہ زیادہ اچھی اور جو ایک ہوتی ہے کالپول جس میں پیرا سیٹامول ہوتا ہے لیکن ایک ہوتی ہے جس میں آئی بیورو فین ہوتا ہے وہ زیادہ اچھی ہے تھوڑی زیادہ سٹرونگ ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا جلدی آرام آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ریحان کو ایک دن میں فرق پڑ گیا ہے ٹھیک نہیں ہوئے ہیں بلکل آپ کا پتہ ہے ٹائم لگتا ہے جب اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جائے تو لیکن یہ ہے کہ کافی زیادہ اس میڈیسن سے بیٹر ہو گئے ہیں یہ میں نے سینس بیری سے منگوائی تھی ویسے جو ہے ٹیسکو آرزا سے میں لاتی رہتی ہوں یا تو نیورو فین اچھی ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہوتے ہیں تو یا پھر یہ ہے کہ وہ دوسری جو کالپول ہوتی ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی ہلکا پھلکا کچھ ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ شاید اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹو پلس منتھ لکھا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سی جو ہے نا اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی ہے شاید یہ وجہ ہے اچھا ابھی میں آپ کو اپنے ونٹر کے کپڑے دکھا رہی ہوں کیونکہ مجھے کافی سارے کومنٹس آئے تھے کہ آپ نے ونٹر کلیکشن اس دفعہ بلکل شیئر نہیں کی تو سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس دفعہ کوئی کپڑے اتنے بنائی نہیں کہ میں کوئی کلیکشن شیئر کرتی ہے لیکن جو میرے پاس ونٹر کے کپڑے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ جناب ایک چوزر ہے بہت ہی پیارا سا اور اس کا کلر بہت پیارا ہے اس سوٹ کا کمبینیشن بھی بہت پیارا ہے اور اس سوٹ کا کڑھائی وغیرہ بہت خوبصورت ہے اور بہت وارمر بہت پیارا ہے اچھا یہ کپڑا کون سا ہے لیلن ٹائپ کپڑا ہے لیکن یہ لیلن میں آ نہیں رہا ہے مطلب ایک لیلن ہوتا ہے جو کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی دوسرا لیلن کا سوٹ یہ لیلن اور مرینہ دونوں کو ملا کے کوئی مکس کرم کپڑا ہے جو کہ بہت اچھا ہے اگر کسی کو پتا ہو کہ اس کپڑے کو کیا کہتے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اچھا اس کے بازو کے دونوں طرف آپ دیکھیں لیس لگی ہوئی ہے جس کلر میں کڑھائی ہوئی ہوئی تھی وہ والی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ اور یہ سردیوں کے کپڑے بہت زیادہ فینسی اور اس طرح کی چیزیں ان پر نہیں لگ سکتی آپ کو پتہ ہے کہ سردی اتنی ہوتی ہے اوپر جمپر پہننے ہوتے ہیں تو پھر اس لیے تھوڑے سمپل ہے ویسے یہ کہ میں بیچ میں سٹائلش بھی بنواتی ہوں لیکن اس بار میں نے کچھ بھی نہیں بنوایا اور پاکستان جب میرے ہزبن گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گئے ہی ایسی سیچویشن میں تھے وہاں سے میں نے پھر کچھ بھی نہیں منگوایا تھا تھوڑے سے جو کپڑے وہ خود سے لے آئے تھے وہ لے آئے تھے لیکن مجھ سے انہوں دو تین بار پوچھا تو میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے پاکستان سے اچھا جناب بیک سائیڈ پہ اس طرح سے ہے صرف دامن پہ اس کے جو ہے وہ کڑھائی ہے باقی ساری پلین ہے بہت خوبصورت ہے یہ اس کو میں نے کل پہنا بھی تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا ابھی تو خیر گرم ہے آپ کو پتہ یہ کہ کیا پہنٹی میں گھوم رہا ہے کل گرم گرم بس کپڑے مجھے بہت سردی لگتی ہے لیکن پاکستانی کپڑے لازمی چاہیے ہوتے آپ کو پتہ ہیں یہ اس کے شوال ہے اور شوال اتنی خوبصورت ہے یہ مدینہ میں ہے اور بہت پیاری ہے اس میں ایک تو کلرز اتنے زیادہ کہ آپ اس شوال کو کسی بھی سوٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں یا آپ ویسے بھی لینا چاہیں ایسا شوال اس کو تو آپ لے سکتے ہیں اور اس سوٹ کے ساتھ تو یہ بہت پیاری لگتی ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ اچھی لگی ہے میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب یہ والا سوٹ خراب ہوگا کیونکہ شوال تو اتنی خراب ہوتی نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر میں پھر سے دوبارہ سے کوئی کپڑے بنوانوں گا یہ اتنی پیاری شوال ہے مجھے بہت پسند آئی تھی اچھا یہ ہے جناب دوسرا سوٹ یہ بھی مکس کپڑا ہے لیلن اور مرینہ ٹائپ دونوں کا مکس کوئی کپڑا ہے گرم ہے یہ کافی یا لیلن ہے اور موٹی والی لیلن ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گرم والی یہ ٹراؤزر اس کا بلکل پلین ہے سمپل ہے ریڈ کلر میں اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ یہ شرٹ ہے اچھا میں ڈاک کلرز پہلے پہلے اتنے نہیں پہنتی تھی لیکن اللہ جنت نصیب کرے میری مدہ ان لوگ کو وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ ڈاک کلر پہنا کرو شادی شدہ لڑکیوں کو ڈاک کلر پیارے لگتے ہیں اور ریڈ کلر ان کا بہت زیادہ فیورٹ تھا تو پھر جو ہے میں ریڈ کپڑے اب بنواتی ہوں مطلب شادی کے بعد میں نے یہ سٹارٹ کیے تھے پہلے میں نہیں پہنتی تھی اتنے تو واقعی یہ بہت پیارا لگتا ہے پہننے چاہیے ڈاک کلرز بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ بہت پیاری اور اچھی باتیں ہمیں سے کھا کے جاتے ہیں بتا کے جاتے ہیں تو یہ واقعی ریڈ کلر جب بھی میں پہنتی ہوں میرے ہزبن کو بھی بہت پسند آتا ہے اور بہت تعلیف کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہ اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے کافی زیادہ اچھا اس کی میں نے یہ ایلائن شرٹ بنائی ہوئی ہے فروگ ٹائپ ہے بہت ہی پیارا سا شورٹ فروگ ہے یہ بہت پیارا اور ساتھ میں جو ہے اس کے بیک سائیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہے پلین ہے دامن میں اس کے جو ہے یہ کڑھائی نہیں ہے پرنٹ ہے گلے میں اس کے کڑھائی ہوئی بھی ہے اچھا اس کا وی گلہ بنتا تھا اور وی گلہ میں نہیں پہنتی مجھے یہ نہیں پتا میں کیوں نہیں پہنتی لیکن میں بلکل نہیں پہنتی تو اس کے اندر پھر انہوں نے کپڑا لگا کر اس کو چکور گلہ بنا دیا یہ بہت پیارا سا بہت پیارا ڈیزائن لگ رہا ہے اس کے ساتھ یہ والی شوال ہے گرم اچھا یہ مرینہ میں نہیں ہے یہ ای تنک خدر کہتے ہیں اس کو یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ والی شوال ہے یہ بہت پیاری شوال ہے یہ بھی اور اس کا سٹائل بہت اچھا ہے جب اس کو اڑو تو یہ بہت پیاری لگتی ہے میں ابھی آپ کو اس کے فروگ کے ساتھ بھی اڑ کے دکھاؤں گی یہ والا سوٹ میں نے ابھی پہنا نہیں ہے اچھا میں جب بھی کوئی نیا جوڑا پہنتی ہوں میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ فرائیڈے کا دن ہو اور فرائیڈے کے دن میں پہن لوں پہلی بار اس کے بعد پھر جب بھی پہننا ہوتا ہے پہن لیتی ہوں لیکن فرائیڈے کے دن پہن کے نہ نماز پڑھ لیتی ہوں کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی نیا جوڑا لیتے ہیں فرائیڈے کے دن جب آپ پہنتے ہیں نا تو آپ سے حساب نہیں ہوتا اچھا پاس ہے یہ میں آپ کو اس کا گلے کا ڈیزائن بھی دکھا دیتی اور اس کے کڑھائی بھی دکھائی ہے میں نے آپ کو اب یہ جناب تیسرا سوٹ ہے اور یہ بھی لیلن میں ہے یہ بہت پیار ہے اچھا یہ پیور لیلن میں ہے اس کے ٹراؤزر کا بہت پیارا سا ڈیزائن بنا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو پریس نہیں کیا تو اس لیتنا دکھائی نہیں دے رہا جب میں اس کو پہنوں گی نہ پریس کر کے تو پھر میں آپ کو دوبارہ سے دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر کا ڈیزائن بہت پیارا بنا ہوا ہے اور جس کسی نے بھی بنایا ہے بہت ہی پیارا بنایا ہے جس کسی نے کس نے مطلب درزی نے بنایا ہے بہت ہی زبردست اس کے ساتھ یہ فروک ہے اچھا آج کل آپ کو پتہ ہے چونڈری سٹائل بہت زیادہ چل رہا ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا تو یہ جو میں نے پھر چونڈری سٹائل میں لے لیا تھا بہت مجھے پیارا لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس کے بازو کا ڈیزائن بھی بہت پیارا بنا ہوا اور یہ میں نے خود بنوایا تھا کیونکہ اس طرح کے بازو آج کل بہت ہی نئے سٹائل میں تو اگر آپ لوگ بھی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بنوائیے گا ویسے ونٹرز میں جو ہیں اوپر ہم پہنتے ہیں جمپر بغیرہ لیکن یہ ہے کہ یہاں یوکے میں ہیٹنگ ہویا رہا ہوتی ہے تو چل جاتے ہیں لیکن مجھے اس بازو کے ڈیزائن کو پہننے کا بڑا دل کر رہا تھا تو میں نے اس کے اوپر بنوا لیا کیونکہ یہ لیلن میں ہے تو یہ سردی میں چل جائے گا اور آگے جب تھوڑا سا کھلا موسم آئے گا تو تب بھی یہ چل جائے گا اچھا اس کا فروک ہے اور یہ فروک بغیر کسی کٹنگ کے امریلا سٹائل میں بنا ہوا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ درزی نے کیسے بنایا ہے لیکن بہت ہی پیارا بنایا ہے بہت خوبصورت اس کے اوپر میں نے اور کچھ بھی نہیں لگوایا صرف اس کے اوپر پلین سی لیس لگوایا ہے اس کے دامن پر اور بازووں پر پنک کلر میں جو اس کے اندر کلر آ رہا تھا تو بہت ہی پیارا لگ رہا اور یہ پہن کے اتنا کیوٹ سا لگتا ہے نا یہ بالکل ڈال والی لک دے رہا ہے اتنا پیارا یہ لگ رہا ہے جب میں پہنوں گی تو پھر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بنوانا ہو تو آپ لوگ ضرور بنوان لیجئے گا لاسٹ ویڈیو پر مجھے کومنٹ آیا تھا کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ میرا ویٹ کتنا ہے اچھا میرا ویٹ جو ہے وہ فورٹی نائن کیجی ہے پہلے جو ہے فورٹی سیون کیجی تھا پھر مجھے لگتا تھا کہ بہت زیادہ کم ہو گیا تو پھر میں نے دو کلو جو ہے وہ اپنا وزن اوپر کیا ابھی میں فورٹی نائن کیجی ہوں جو کہ میری لیے پرفیکٹ ہے اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے نہ اس سے اوپر مجھے اچھا لگے گا نہ اس سے کم مجھے اپنے اوپر ویٹ اچھا لگے گا کیونکہ فورٹی سیون چادی سے پہلے ہوتا تھا تو وہ اچھا لگتا تھا لیکن ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ کمزور لگ رہی ہوں اس سے پھر میں نے دو کلو اوپر کیا ہے ابھی وہ ٹھیک لگ رہا ہے اچھا جناب یہ دوبٹہ ہے دوبٹے کے بھی پیکو کروالی تھی میں نے اور سائیڈوں پہ جو ہے وہ میں نے یہی والی لیس جو میں نے لگوائی تھی وہ اس پہ لگوالی ہے یہ ہو گیا تیسرا سوٹ اچھا بلیک والا جو سوٹ ہے وہ میں نے دکھایا تو تھا لیکن اس کی جو کڑھائی تھی وہ اتنی ساف دکھائی نہیں دے رہی تھی اور پھر میں نے دوبارہ سے یہ والا کلپ بنا لیا تھا میں نے کہا چلو میں قریب سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اس کی سائیڈ پہ کس طرح سے لیس لگی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تک کہ آپ کو پتہ چل جائے اور نیچے والا جو ڈریس ہے وہ ویسے ہی پڑا تھا ٹیبل پہ تو وہ ساپے موفٹ میں آ گیا اس کے بعد جناب یہاں پہ ہم بنا رہے تھے پینکیک بچوں کے لیے بچے آج کل آپ کو پتہ ہے جب بیمار ہوں اسپیشلی خاصی اگلے کا مسئلہ ہو تو کھانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے میری یہ ٹپ ہے مجھے نہیں پتا کہ سب کے ساتھ یہ ورک کرتی ہے یا نہیں لیکن میرے بچے کچھ بھی جب خود بناتے ہیں چاہے وہ بیکنگ کر رہے ہیں چاہے وہ کوکنگ میں کوئی چیز بنا رہے ہیں ہم تو میرے ساتھ بناتے ہیں تو پھر بڑے شوک سے اور بڑے دل سے میرے ساتھ کھا لیتے ہیں بچے اور دونوں بچے بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں اچھا یہ میرے ہزبن جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے تو ان کے فرنڈ نے جو ہے وہ دعوت کی تھی تو ہم ان کے گھر پہ گئے تھے انہوں نے پہلے نہیں بلایا تھا اور پھر ابھی وہ کب سے ان کو بلا رہے تھے میرے ہزبن کو تو میرے ہزبن نہیں گئے تھے تو انہوں نے بس ہمیں صرف دعوت نہیں کی بس انہوں نے کہا کہ آپ آئیں کوئی کام ہے چاہم گئے تو آگے انہوں نے اتنا کچھ احتمام کیا ہوا تھا بہت اچھا کھانا بنا ہوا تھا اور جو میرے ہزبن کے فرنڈ ہے ان کی وائپ ہے وہ میری فرنڈ بھی ہیں تو اس لئے میرا ٹائم بھی اچھا گزر گیا بس جناب یہی تھا میرا آج کا ولاغ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کامنٹ کر دیں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا